ارین بے شرموں کو سرجری کی ضرورت ہے ان کو مو کالا کروانے کی ضرورت ہے جاری خود تو برباد ہے سالہ آئیلینڈ اور یو ایس اے کے میچ میں بھی جو ہے کہہر برسا دیا بھائی پاکستانیوں خدا تم سے ناراض ہے دنیا تم سے ناراض ہے امریکہ سے خبر آ رہی ہے کہ آئیلینڈ کا میچ اور امریکہ کا میچ کال آف کر دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ دونوں کو ایک ایک پوائنٹس ملے ہیں جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا ورلڈ کپ کا سفر ختم ہو گیا ہے دو پلیئرز کے اوپر ٹیم نہیں چل سکتی ہے اب اچھے آپریشن کی ضرورت ہے اب ہمیں ورلڈ کپ کے لیے کولیفائر کھیلنا پڑے گا ہموں کے ورلڈ کپ کی چیمپئن بانمے کے ورلڈ کپ کی چیمپئن جس کے پاس کیا کیا ستارے ہیں عظیم جی سب ستاروں سے بڑا بابر اعظم ہے 2022 کے بعد سے ہماری پرفارمنٹ بڑی بری طرح ڈیپ ہوئی ہے ستمبر 2022 کے بعد سے ہم نے دو سو کا سکور نہیں کیا اور اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ ان دو پلیئرز سے ایک ان کے خلاف ایک گروپ بن چکا ہے اور یہ گروپ یا تو پاکستان ٹیم کو لے روبے گا یا خود کو لے روبیں گے اس لیے بہت بہتر ہوگا کہ فیلال محمد عزوان کو اور بابر اعظم کو کرکٹ سے الگ کر دینا چاہے دنیا کے لوگ تم سے ناراض ہیں یہ تمہارا بڑا طاقتور اببہ امریکہ تم سے ناراض ہے تم ورلڈ کپ کے سپر ایٹ میں نہیں آسکتے ہو تمہاری قسمت خراب ہے اللہ کی لاٹی پڑی ہے تمہارے گفے پہ تم بھلے چار دن اور اس گراؤنڈ کے آگے بسر لگا کے سو جاؤ تم سپر ایٹ میں نہیں جا سکتے پاکستانیوں نہیں جا سکتے نیور 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 آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دل کتنا اداس ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا اور ہم آئرلینڈ اور یو ایسے پر ڈپینڈ کر رہے تھے یار ایک رچ ہسٹری ہے ہماری پاکستانیوں کی ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں جتنا گیا گزرا آپ کو آپ کے یہ دو تین پلیئرز نے بنا دیئے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آپ صرف ٹی ٹوینٹی میں ون ففٹی ون سکسٹی کرنے والی ٹیم ہیں دوستو اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم ارسل سے پھرس پر آگری اور وہاں کی میڈیا اور آوام بری طریقے سے بھوکلا گیا ہیں کہ ہماری ٹیم تو سوپر ایٹ میں بھی نہیں پرویز کر سکی پاکستانی فینس اور کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی سارا جتن کرنے کے بعد بھی سوپر ایٹ میں ان کا جائن نہ ہو سکا ان کی رکھائیں یو ایسے نے پہلی بار باجی مان لے اور پاکستان کو باہر کا راستہ دکھا دیا اس کو لے کر پاکستانی عوام بری طریقے سے کھسیائی ہے کہ اب ہمیں اس ورلڈ کپ میں باہر سے تماسہ دیکھنا ہوگا اور ہمارے بات کی آئی ہوئی ساری ٹیمیں ورلڈ کپ میں سرکت کر رہی ہیں انہوں پاکستان میں پور بھلاڑی ایک دوسرے سے سب دبان چھوڑے جا رہے ہیں اور کوئی چین کرتاؤں کی گلتی نکال رہا ہے تو کوئی کھلاریوں کی گھڑ بندی کو جمعیدار مان رہا ہے دوستو آئیے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ پاک میڈیا کیا کچھ کہتی دکھ رہی ہے ملتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کہ جناب ہماری ورلڈ کپ کی میکنگ ہو رہی ہے ہو گئی ورلڈ کپ کی میکنگ سکون آ گیا تھنڈ پڑ گئی ویسٹ انڈیز میں جا کے جناب سیکنڈ راؤنڈ کھیلیں گے آپ ان فارم پلئئر کو سیلیکٹ کرتے یہ دنیا کی واحد سیلیکشن کمیٹی تھی جو آوٹ آف فارم پلئئر کو سیلیکٹ کر رہی تھی اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ان کو پاس تجربہ ہے ساتھ چاٹھ پلئئر ہیں جن کو بابر کی کپتانی سے مسئلہ ہے بھائی تم پاکستان کرکٹ بورڈ کے امپلائی ہو تمہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے کونٹریکٹ پر رکھا ہوا ہے تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ بابر کپتان نہیں ہونا چاہیے تمہاری کیا جرت ہے کہ تم بابر کی کپتانی کے اوپر سوالات اٹھاؤ کرکٹ بورڈ نے جس کو کپتان بنا دیا ہے تم اس کے پیچھے کھڑے ہو کبھی وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ناہب کپتان نہیں بنایا ہے کبھی وہ کہتا ہے کہ جی میں بڑا بہتر تھا مجھے کپتان ہونا چاہیے تھا کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی میرے دوست کو کپتان ہونا چاہیے تھا کبھی کوئی پیچھے بیٹھ کے دوریاں ہلاتے ہیں کہ میرا دھماد بڑا اچھا کپتان ہے اس کو ہونا چاہیے تھا کبھی کسی کو لگتا ہے کہ ہماری فرنچائز کا بندہ ہے اس کو کپتان ہونا چاہیے تھا تم سب لوگ انہیں پاکستان کی کرکٹ کمیونٹی نے مل کے پاکستان کے فینز کو یہ تکلیف پہنچائیے کہ آپ لوگ ورلڈ کپ کے پہلے رونڈ سے باہر ہو گئے ہو اسلام علیکم دوستو میں لوڈر ڈیل فلوریڈا میں موجود ہوں پاکستان کا ورلڈ کپ کا سفر ختم ہو چکا ہے میں بہت کچھ سخت جملے بول سکتا ہوں کیونکہ مایوسی ہوئی ہے دل ٹوٹا ہوا ہے اور دکھ ہوا ہے پاکستان کے ورلڈ کپ سے آؤٹ ہونے کا فینز تو میرے سے زیادہ غصے میں ہوں گے بٹ میں اس لیے زیادہ غصے میں ہوں کیونکہ ہم اس ٹیم کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس ٹیم کو بہت قریب سے میں جانتا ہوں میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے لیکن کام ہم نے یہی کیا ہے جملے ہم پہ یہی فٹ آتے ہیں آپ جس برینڈ کی کرکٹ کھیلے ہو آپ بالکل ڈیزر بھی نہیں کرتے تھے کہ آپ ویسٹ انڈیز میں جا کے سیکنڈ راؤنڈ کھیلتے ہیں آپ نے ویسٹ انڈیز کے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے صرف آزم خان کو سیکنڈ کیا تھا کہ آزم کو اس لئے سیکنڈ کیا ہے کہ وہ سی پیل میں چھکے مارتا ہے تو آپ اب جا کے سی پیل میں بھی چھکے مارے گا وہ ویسٹ انڈیز نہیں جا رہا آپ نے جو اپنی پندرہ رکنی ٹیم سیکنڈ کی آپ نے وہ ٹیم ہی غلط سیکنڈ کی چیف سیکنڈر پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیکنڈ کمیٹی نے اس لئے نہیں رکھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس لئے نہیں رکھا تھا آپ اپنی پلینگ 11 غلط کھلاتے رہے ہو اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا کلیر کٹ میسے دیا ہے کہ بڑی سرجری ہوگی میں کہتا ہوں وڈا آپریشن ہونے چاہیے اس ٹیم کا چھوٹا آپریشن بھی نہیں اور میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سپر سٹار ہم لے کے آئے تھے یہ سپر سٹار یہاں پر اپنا الودائی میچ پرسوں کھیلیں گے بہت سارے سپر سٹار ہم نے جو کینیڈا کے سامنے جو میچ جیتا وہ بھی بہت سارے پلیئرز کا آخری میچ میرے خیال ہے ایک دو کا وہ بھی تھا اور جو انڈیا کے سامنے ہم نے ایک میچ کھیلا افتخار احمد کو وہاں پہ کھلا گیا وہ افتخار کا شاید آخری ٹی ٹونٹی میچ تھا اب ہم جو آئرلینڈ کے سامنے اپنا آخری میچ پرسوں کھیلنے جا رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے بہت سارے سپر سٹار کے لیے علوی دائی میچ بھی ہو سکتا ہے یا اگلے ایک ڈیڑھ سال کے لیے آخری میچ ہونے جا رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ٹیم منجمنٹ بنائی تھی نمبر ایک وہاں بریاز گھر جا رہے ہیں نمبر دو عزر محمود گھر جا رہے ہیں نمبر تین بابر آزم کے بارے میں میں ابھی کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا کہ بابر آزم کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کیا سوچ رہے جو میرے پاس اب تک کی اطلاعات ہیں کہ بابر آزم بطور کپتان پاکستان کے وائٹ بال کیپٹن بابر آزم ہی رہیں گے لیکن حارس روف کو ریسٹ پہ بھیجا جائے گا افتخار کو ریسٹ پہ بھیجا جائے گا افتخار شاید دوبارہ کھیلے بھی نہ آزم بھی شاید دوبارہ پاکستان کی طرف سے نہ کھیلے سائم ایوب شاید واپس دوبارہ پاکستان کے لئے کرکٹ نہ کھیلے اماد وسیم شاید پاکستان کے لئے دوبارہ کرکٹ نہ کھیلے رزوان شاید وہ بھی ریسٹ پہ جائے گا شاہین آفریدی شاید وہ بھی ریسٹ پہ جائے گا تو مجموعی طور پر بچیں گے کون محمد عامر بچیں گے نسیم شاہ بچیں گے فخر زمان بچیں گے اور شاید کپتان بابر آزم بچیں گے باقی آپ کے تمام پلئیئرز گھر جا رہے ہیں چاہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے یا وہ ریسٹ کریں جو مرضی کریں وہ ان کی مرضی ہے ایک بنی بنائی ٹیم پہلے نجم سیٹھی نے خراب کی پھر زکا شرف نے خراب کی اور رئیس ای کسر پاکستان کی اس موجودہ سیٹ اپ نے خراب کر دیا ہے اور بابر آزم کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوئے بھائی اس بندے کو جتنا میں سپورٹ کرتا ہوں شاید اس کی فیملی اس کو اتنا سپورٹ کرتی ہوگی یا دوسرا میں ہوں جو اس کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن بابر آزم صاحب کو کتنے عرصے سے ایک بات کہتا چلے آ رہے تھے کہ بابر ان لڑکوں پہ انحصار نہ کرو یہ تجھے مروائیں گے یا تیری کپتانی کھا جائیں گے یا تیرا کریئر کھا جائیں گے دوستو جب سے ٹی ٹی ورڈ کپ شروع ہوا تب ہی سے پاکستان کے ہارنے کا سلسلہ شروع ہوا اور سارا جتن کرنے کے بعد آخر کار پاکستان کو سپر ایٹ میں جگہ نہیں مل سکی اور اسے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا پاکستان اپنے کو ورڈ کپ کی پربل دعوے دار مان رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ایسا حال ہوا کہ اسے کبھی سپنے میں بھی نہ سوچا تھا اور یہ پاکستان کی جگہ یو ایسے نے سپر ایٹ میں انٹری لے لی جس سے پاکستان کے کرکٹ پریمیو کی کلیجی پر ساپ دوڑ رہا ہے اور انڈیا سے ملی ہار کو تو وہ ابھی پچا نہیں پائے تھے کہ اس کے سپر ایٹ میں سے باہر ہو گئے یہاں پور کرکٹر کھلاڑی اور پی سی بی کے چیئر میں بھوری طریقے سے اپنے کھلاڑیوں پر بھڑکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایسے پردرسن کی امید نہیں کی گئی تھی اتنا گھٹیا پردرسن کا چین کرتاؤں پر بھی انگلیاں اٹھنے لگی ہیں کہ انہوں نے اپنے سگے سمبندھیوں کا چین کر لیا اور صحیح سے کھلاڑیوں کے پردرسن کو نہیں دیکھا اب پاک عوام اور ٹی سی بی کے چیئر بین پوری ٹیم کی سرجری کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اب کرنے سے کیا ہوگا جب سمیہ ہاں سے نکل چکا ہے پاک عوام کافی نراز ہو کر ایک ایک کر کے سب اپنے وطن کو واپس لوٹ آ رہے ہیں اور پاکستان کو جویدست گالیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہاں آگے دیکھنے والی بات ہوگی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کتنا بدلاؤ کیا جائے گا پھرحال وہ بات کی بات ہوگی ابھی تو پھرحال ٹیٹونٹی کا ویڈ کپ چل رہا ہے اور اس میں سوپر ایٹ کی ٹیموں کا نردارن ہو چکا ہے اب یہ سوپر فورٹ کے لیے کوالی فائی کرینے کے لیے میچ کھیلا جائے گا جس میں انڈیا کو پرول دعوے دار مانا جا رہا ہے ویڈ کپ کے لیے اور کافی انگلینڈ سری لنکا اور پاکستان سہیت یہ ٹیمیں اوپر ایٹ بے انٹری نہ ہی مل سکی اور ورلڈ کپ سے باہر کا راستہ دیکھنا پڑ رہا ہے پاکستانی عوام بھر بھر کر اپنے کھلاڑیوں کو گالیاں دے رہی ہیں کہ ہمارے کھلاڑیوں سے ایسی پرزن کی امید نہ تھی اور بابر آجم کی کیپٹنسی کے اوپر بھی کافی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے سمیہ میں پاکستانی کرکٹ پہ کتنا صدہار سمبھو ہوگا دوستو اس طرح کے ایک کی تاجہ اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبٹرائب کریں ملتے ہیں نیشٹ اپڈیٹ کے شات